دو سا سوہ سوہ سائیکل لے کر ہم پہنچیں اپنے تال والے کھیت کے پاس وہاں پہنچ کر پڑوس والے چاچا کے کھیت میں دیکھا تو دھان کی پتی ہے ہمیں ہلکہ ہلکہ پیلی دکھائی دے رہی اس بات کی پشٹی کے لیے پاس میں جا کر دھان کے ایک پودے کو اکھاڑ کر دیکھنے پر پتہ چلا کی اس میں کیڑے لگے ہوئے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس پرکار کے کیڑے دھان کی جڑوں میں رہ کر پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے اپشار کے لیے اس میں نمک اور کھلی ڈالنے کی بہستہ بنا جائے رہی ہے بچاؤ کے لیے دھان کی روپائی کے بعد کھیت سے پانی نکال کر کھیت کو ایک بار سکھا لینا چاہیے